بھارتی جنتہ پارٹی کا باعث ختم نہیں ہوا ہے ان کا گھوشنا پت اٹھائیے انہوں نے جو وعدے چوبیس کے لیے کیے تھے چوبیس تک پورے نہیں ہوئے تیس چل لائے اور چوبیس میں چناو ہے اس لیے ہمارے آپ کے لیے تو تیس سرو ہو گیا ہے لیکن بی جے بی کا ابھی باعث نہیں ختم ہوا کیونکہ باعث ختم اگر وہ کر دیں گے تو انہیں وعدے پورے کرنے پڑیں گے نہ کسان کی آمدنی بڑھی ہے جہاں تک رڑنیت کا سوال ہے آج مہنگائی چرم سیما پر ہے چاہے وہ ڈیزل ہو پیٹرول ہو ضرورت کی چیزیں ہو دوائیاں ہو آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور جب مہنگائی بڑھا رہی ہے سرکار اور پرائیوڈائیشن کر رہی ہے جس طریقے سے کچھ لوگوں کو اتنا موقع دے رہے ہیں کہ پورا بزار ان کے ہاتھ میں چلا جائے اگر پورا بزار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ تیہ کریں گے کہ انہیں منافع کتنا چھئے یاد کیجئے ایک کیول کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک قانون نے اسے سرکار بنا دیا یہ سرکار ایسی ہے کہ لگاتار ایسے قانون بنا رہی ہے جو ہر چیز ہماری پرائیوڈ کے ہاتھ میں جا رہی ہے چرم سیما پر مہنگائی چرم سیما پر بروشگاری اور جو بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکری دے دیں گے وہ کہاں ہیں سمارٹ سیٹی کہاں ہیں پورے دیش میں پہلے پردان منتی تو نہیں ہیں جنہوں نے صفائی کے بارے میں کچھ کہا ہو لیکن دیش کے پہلے پردان منتی سے جنہوں نے جھاڑو اٹھایا آج بتائیے سڑکوں کے کنارے کیا کولا ختم ہو گیا آپ جو ڈیزل پیٹرول خریدتے ہوں گے سیس دیتے ہیں آپ سکش بھارت کے نام پر سمارٹ سیٹی بتائیے آپ کا کون سا بنائے کیا نینی تال سمارٹ سیٹی بن گیا کیا حلدوانی سمارٹ سیٹی بن گیا آپ کا کیا دہردونی سمارٹ سیٹی بن گیا اور کتنا گھوٹالا ہو رہا اترا گھنڈ میں جتنا چھوٹا اسٹیٹ اتنا بڑا گھوٹالا میں تو دنگ رہ گیا جب میں نے انڈیا ٹوڈے میں ریپورٹ پڑھی یہاں کی نوکری دینے کی ویوستہ کا کہ نوکری دینے کی ویوستہ کیا ہے تو اس میں جو پڑھنے کو ملا اور اس میں یہی ملا کہ اگر پرانی سرکار نے بھشتہ چار کیا تو ہم بھی بھشتہ چار کریں گے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے چاہے نوکریہ ہوں ہاں انہیں بھردیوں کی بتا رہا ہوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا باعث ختم نہیں ہوا ہے ان کا گھوشنا پت اٹھائیے انہوں نے جو وعدے چوبیس کے لیے کیے تھے چوبیس تک پورے نہیں ہوئے تیس چلنا ہے اور چوبیس میں چناوے ہیں اس لیے ہمارے آپ کے لیے تو تیس سروع ہو گیا ہے لیکن بی جے بی کا ابھی باعث نہیں ختم ہوا کیونکہ باعث ختم اگر وہ کر دیں گے تو انہیں وعدے پورے کرنے پڑیں گے نہ کسان کی آمدنی بڑی ہے جہاں تک رڑنیت کا سوال ہے آج مہنگائی چرم سیما پر ہے چاہے وہ ڈیزل ہو پیٹرول ہو ضرورت کی چیزیں ہو دوائیاں ہو آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور جب مہنگائی بڑھا رہی ہے سرکار اور پرائیوٹائیشن کر رہی ہے جس طریقے سے کچھ لوگوں کو اتنا موقع دے رہے ہیں کہ پورا بزار ان کے ہاتھ میں چلا جائے اگر پورا بزار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ تیہ کریں گے کہ انہیں منافع کتنا چھئے یاد کیجئے ایک کیول کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک قانون نے اسے سرکار بنا دیا یہ سرکار ایسی ہے کہ لگاتار ایسے قانون بنا رہی ہے جو ہر چیز ہماری پرائیوٹ کے ہاتھ میں جا رہی ہے چرم سیمہ پر مہنگائی چرم سیمہ پر بروشگاری اور جو بڑے بڑے سپنیں دکھائے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکری دے دیں گے وہ کہاں ہیں سمارٹ سیٹی کہاں ہیں پورے دیش میں پہلے بردانمنتی تو نہیں ہیں جنہوں نے صفائی کے بارے میں کچھ کہا ہو لیکن دیش کے پہلے بردانمنتی سے جنہوں نے جھاڑو اٹھایا آج بتائیے سڑکوں کے کنارے کیا کولا ختم ہو گیا آپ جو ڈیزل پیٹرول خریدتے ہوں گے سہس دیتے ہیں آپ سخش بھارت کے نام پر سمارٹ سیٹی بتائیے آپ کا کون سا بنائے کیا نینی تار سمارٹ سیٹی بن گیا کیا حلدوانی سمارٹ سیٹی بن گیا آپ کا کیا دہردونی سمارٹ سیٹی بن گیا اور کتنا گھوٹالا ہو رہا اتراغھنڈ میں جتنا چھوٹا سٹیٹ اتنا بڑا گھوٹالا میں تو دنگ رہ گیا جب میں نے انڈیا ٹوڈے میں ریپورٹ پڑھی یہاں کی نوکری دینے کی ویوستہ کا کہ نوکری دینے کی ویوستہ کیا ہے تو اس میں جو پڑھنے کو ملا اور اس میں یہی ملا کہ اگر پرانی سرکار نے بھرشتہ چار گیا تو ہم بھی بھرشتہ چار کریں گے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے چاہے نوکریوں ہوں ہاں انہیں بھرتیوں کی بتا رہا ہوں میں انہیں بھرتیوں میں بھرتی کوٹالا ایک مڈے میند میں دیکھیں اتراخنڈ میں جب سے اتراخنڈ بنا ہے اور سب سے بڑا ستھان اتراخنڈ میں اگر اسیملی میں تو سپیکر کا ہے آپ نے انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ اور آپ میں سے سب لوگ جھاگرو پتکار ہیں آپ نے سب دیکھا ہے سمجھا جانا ہے جب بیدھان سبا میں بھرتیوں میں کتنے بڑے پیمانے پر گھوٹالا اور بیبھاگوں کا گھوٹالا ہم دیکھیں کتنا گھوٹالا اور بھرتی میں گھوٹالا یہ سرکار جہاں اتراخن چھوٹا اس لیے میں نے کہا اتراخن چھوٹا ہے لیکن گھوٹالے بڑے ہیں اور یہ تو اتراخنڈ سے سیکھا ہے پیپر لیک اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مخشونتری یہاں بتا دیتے ہوں گے کہ پیپر کیسے لیک کرنا ہے کیونکہ یو بی میں پیپر لیک اتراخن میں پیپر لیک یہاں پر بھرتیوں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہاں بھی بھرتیوں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور کتنا بھیدواب ہے اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے جو مخشونتی جی ہیں انہیں اتراخن بنا لو بلالو اور نہیں بلا رہے ہو تو اتراخن کے ہمارے مخشونتی جو اترپردیس میں ہیں ان سے کہو گی چارہ چھڑ دے دیں اور یہاں پر جو ریلوے کا بڑا مسئلہ جو سپریم کورڈ میں ہے پلائن کی ریپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی کتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ پلائن کر گئے یہ آخر کاس سرکار کی گلتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پلائن کی ہیں اور لوگ گاؤں میں رکے رہے ہیں اپنے نیٹی پلیس پر رکے رہے ہیں اس کے لیے اب ای پی سرکار کے پاس کوئی یوجنا نہیں ہے جو سپنے اترہ کھنگ بننے پر دکھائے گئے تھے وہ سب سپنے توڑ دی گئے ہیں اور ریلوے کی زمین کو لے کر کے سپریم کورڈ میں جب معاملہ ہے تو مجھے امید ہے کہ کورڈ گریبوں کے پکش میں اور جو لوگ اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں کئی ورسوں سے رہ رہے ہیں ان کے پکش میں ہی فیصلہ آئے گا ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو گریب اتنے ورسوں سے رہ رہے ہیں انہی کے پکش میں فیصلہ آئے گا ہمیں کورڈ سے بھی اپیل و نویدن یہی ہے کہ ان گریبوں کی مدد کریں بھارت جوڑو یاترہ کے لئے میں نے بڑھائی دی جب رہول گاندی جی کا پتر آیا تو میں نے انہیں مبارک بات دیا کانگریس پارٹی کا ابھی ان کے پردیس کے راشتی عدیہ جی کا پھر ایک بار پتر آیا تھا پھر میں نے انہیں دھنیبات دیا اور ان کی یاترہ سفلو یہ میں نے کہا ہے لیکن وہ پولٹیکل یاترہ ہے سماجوادی پارٹی کے اپنے صدحانت اپنے کارکم اپنے فیصلے ہیں اس لئے ہم ان کی یاترہ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں یہ اترا گھنٹ میں سماجوادی پارٹی مجبوط ہوگی ہمارے یہ ماننا ہے ہمارے ساتھی اور کام کریں گے جو جنتہ کے مددے ان کو اٹھائیں گے اور بہت جلدی پورے پردیس اس طرح کیے سنگٹن کی بیٹھک ہم لوگ کریں گے دو ہزار چوبیس میں سبی سیٹھوں پر سماجوادی پارٹی لڑے گی بہت جھنے شوید بھئی اور سماجوادی پرندی نوون ہے اگر آپ کے لئے جگہ ہو رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو اندار کو چلی گے صلی اللہ علیہ وسلم